ہیلو دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ بھی دیالہ میں سواگا تھے آج ہم بات کریں گے آلوک انڈرسٹریز کے بارے میں دوستو آلوک انڈرسٹریز کے لیے آج کا سیسن بہت ہی امپورٹنٹ تھا سب سے پہلا چیز تمہیں یہ ہے بتا دو کہ آج جو سنسیکس ہے لگبا گیارہ سو پوائنٹ کے اوپر ٹوٹا اس کے باوجود یہاں پہ آلوک انڈرسٹریز نے اپنا جو سب سے مہتپن لیبل ہے اس کو بجا کے رکھا ہے مہتپن کیوں ہیں میں اس ویڈیو کے آگے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم آلوک انڈرسٹریز کی بات کرتے ہیں کہ پچھلے کس دن سے یہ رینج باؤنڈ میں فسا ہوا ہے لیکن یہاں پہ جو بیس روپے کا لیبل ہے بیس روپے کا لیبل اس کے سٹاک کے لیے بہت امپورٹنٹ لیبل تھا اگر بیس روپے کا لیبل توڑ کے اگر چار پاندن یہ سٹاک اس کے نیچے سسٹینٹ کرتا تو ہمیں اور نیچے کا لیبل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن آج سینسیکس نپٹی میں پورا لال پورا کے پورا لال تھا اس کے باؤنڈ یہ سٹاک اپنے آپ کو سروائب کرنے میں کامیاب رہا ہے یہ بہت ہی پوزیٹیو سنکت ہے اسے آلوک انڈرسٹریز کے لیحاظ سے کیونکہ سینسیکس یہاں گیارہ سو پوائنٹ کے اوپر ٹوٹ جو ہوا تھا لیکن یہاں پہ جو 20 روپے کا لیبل ہے آلوک انڈرسٹریز نے یہاں پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے ایسے کہے تو یہاں پہ جو آلوک انڈرسٹریز ہے ایک رینج باؤنڈ میں ٹریٹ کر رہا تھا 22 روپے، 23 روپے، 21 روپے جیسے 25 روپے کاس پاس جاتا تھا اس کے اوپر سے یہاں پہ بھی کوالی ہا بھی ہو جاتا تھا تو ہم سب کو یہ انمان لگ رہا تھا کہ یہاں پہ جیسے 20 روپے کا لیبل ٹوڑے گا تو ہمیں اور نیچے کا لیبل دیکھنے کا مل سکتا تھا لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو پر یہ بتایا تھا کہ 20 روپے کا لیبل بہت ہی امپورٹنٹ لیبل ہے اگر 20 روپے کے نیچے لگاتا ہے 3-4 دن کلوزنگ دیتا ہے تو اس سٹاک میں ہمیں آنے والے دنوں میں اور نیچے کا لیبل دیکھنے کا مل سکتا تھا دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا کچھ یہاں پہ بتانا چاہوں گا جیسے کی یہ سٹاک 3 روپے سے لگاتار اپر فرکیٹ لگاتے ہوئے 60 روپے 65 روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تھا لیکن جیسے 35 روپے پہ ٹریڈ کر رہا تھا یہاں پہ بہت سے ریٹل نہیں بھی سکا ہے بہت سے ریٹل نہیں بھی سکا نے یہاں پہ اپنا دعو لگایا انہوں نے فریز بائنگ کیا لیکن اس کے بعد یہ سٹاک لگاتا نیچے ہوتے ہوئے چلے گیا تو بہت سے لوگ مطلب اس کے لئے آپریٹر کے لئے ہم ایک ادھر بے میں کہتے ہیں یہاں پہ ایک پوزیٹیو سنکیت بھی ہے اب آپ کے مان میں آئے گا کیسے تو میں یہاں سے بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کا کوسس کرتا ہوں جیسے کی یہ اپری لیول سے اپری لیول سے 30-35 روپے کے آس پاس سے یہاں پہ آپریٹر دھیرے 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 کم ہوتے چلے گئے 20-22 روپے کے آس پاس آتے ہیں تو یہاں پہ آپریٹر لگ بھر لگ بھر کمی ہو چکے ہیں کم مطلب اب وہ کسی اور سٹاک پہ موب کر چکے ہیں اس تو یہاں سے آپریٹر لگ بھر گائب ہو چکے ہیں وہ کسی اور سٹاک کو پکڑ ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپریٹر جیسے ہی ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کئی زیادہ اس کو موب کراتے ہیں پیچھلے دنوں سے یہ ایک رینج باؤر میں فسا ہوا ہے جو 20 روپے کا لیبل تھا میں نے ایک دو دن پہلے بھی 20 روپے کے لیبل کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں اگر 20 روپے کا لیبل ٹھٹا اور اس کے نیچے تین چارج سربائیب کرتا تو ہمیں اور نیچے کا لیبل دیکھنے کو مل سکتا تھا لیکن یہاں پہ آج کا تردین سیکسن اس لیے سے بہت ہی امپورٹن تھا پہلا چیز نپٹی سینسیکس یہاں پہ بہت ہی جبردست بھی کولی ہے اس کے باوجود بھی یہ سٹاک اپنے آپ کو 20 روپے کا جو لیبل ہے اسے ہولڈ کر کر رکھا ساتھی ساتھی پوزیٹیو میں بھی کلوزنگ دیا ہے تو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا بتانا چاہوں گا کہ یہ سائد اپنے 20 روپے کا یہ لیبل بتا رہا ہے یہ 20 روپے کا یہ لیبل بنا رہا ہے ہو سکتا یہاں پہ 20 روپے میں کچھ دن یہاں کنسولیڈیٹ کریں ہو سکتا یہاں پہ اچھا خاصا 20 روپے میں بائنگ انٹریسٹ جنریٹ ہو اگر 20 روپے کا لیبل یہاں پہ بنا لیتا ہے تو ہمیں آنے والے دین پہ اب موب دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گا کہ آپ جلدی سے جلدی یہ چاہیں گے کہ یہ اسٹا آگے بڑھے تو یہاں پہ ابھی نہیں ہونے کیونکہ اس کا جو ابھی ریزلٹ ایمپیکٹ ہے اگر ہمیں بہت جلدی سے موب کر آیا تو ہمیں یہاں پہ ریزلٹ دیکھنا پڑے گا ریزلٹ بہت ہی اچھا خاصا لگاتا ہے دو تین کوارٹر آنا پڑے گا اس میں تب ہمیں ایک بہت ہی اچھا خاصا موب دیکھنے کو مل سکتا ہے ادر وائز ہمیں اس کی فنڈامنٹل بجا ہے تو فنڈامنٹل اتنا خاص نہیں ہے کہ اسے آنے والے کچھ دینوں میں سٹاک بہت تیزی سے دوڑے ہاں یہاں کچھ پوزیٹی نیوز ایک کے بعد دیکھ کے بعد ایک پوزیٹی نیوز آئے گا تب ہی یہاں پہ ہمیں آنے والے دینوں پہ ایک اپ موب دیکھنے کو مل سکتا ہے ادر وائز ہمیں یہاں پہ بیس روپے بائیس روپے کی آس پاس ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر اس سٹاک میں بہت ہی جیادہ ہمیں موب کر آنا تو ہمیں اگلے دو تین کوارٹر کے نمبر ہمیں بہت ہی سٹرونگلی آنا چاہیے جیسے کی ابھی کے کوارٹر کے ریزلٹ میں یہاں پہ یہاں پہ آلوک انڈسٹریز کو لاؤس ہوا لیکن اس کے پہلے آلے میں لگ بگ سارے چار ہزار کروڑ کے اوپر کا پروپٹ ہوا اس لحاظ سے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آنے والے سمیے پہ اگر نمبرس گیم یہاں پہ بہت اچھا رہتا ہے تب ہی یہ سٹاک بہت جلدی سے موب کرے گا ہاں پہ ہمیں اسی رینج پہ کس دینوں تو ترے کرتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن سب سے مہتپور چیز تھا آج کے ٹریڈنگ سیسن میں کہ اس سٹاک نے بیس روپے کو ہولڈ کر کے رکھا ہے بیس روپے کو چھوڑا نہیں ہے بیس روپے کے اوپر ہی کلوز دیا ہے تو یہاں پہ بہت سے لوگ ابھی بھی پریس انٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جیسے وہ بیس روپے کا لیبل دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہ مانوں گا کہ یہاں پہ جلد بازی نہ دیکھائیں کیونکہ یہاں پہ پروفیٹ بکنگ بھی اور ہونے آلا ہے کیونکہ وہ لائفٹی ہائی کے پاس ہے تو جلد بازی اس سٹاک بنا گیا رہے ہیں اس سٹاک کو تھوڑا سا اور کسولیٹ ہونے کا ٹائم دیں جیسی ایک بیس بنا لیتا ہے تب ہی یہاں پہ فریس بائنگ کیجئے